السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو عید العزحہ کا موقع قریب ہے اور تمام اہل ایمان اور مسلمانوں کی جانب سے عید العزحہ کے مبارک موقع پر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے قربانیاں کی جاتی ہیں اب قربانی دو طریقے کے جانوروں کی اہل ایمان کی جانب سے کی جاتی ہیں ایک جانور تو وہ ہیں جو پورا جانور ایک ہی قربانی کرنے والے کی جانب سے ہوتا ہے چھوٹے جانور بکرا بھیڑ دمبا وغیرہ ان میں شرکت اور پارٹنری نہیں ہے اور ایک جانور وہ ہوتے ہیں جس میں پارٹنری اور شرکت ہوتی ہے اور وہ بڑے جانور ہوتے ہیں ان بڑے جانوروں میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم سات افراد تک شریف ہو کر کے قربانی کر سکتے ہیں منیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی ایک ہی آدمی اپنی جانب سے کرنا چاہے دو ٹھیک ہے دو کریں تو ٹھیک ہے پانچ کریں تو ٹھیک ہے میکسیمم کی لیمٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بس سات افراد ہوں گے ان سات افراد کو بڑے جانور میں شرکت کرنے کی اجازت ہے اگر سات افراد پارٹنری کے ساتھ برابر برابر حصہ لے کر کے بڑے جانور میں شرک ہو کر کے قربانی کریں تو قربانی درست ہو جائے گی یہ سات افراد جو بڑے جانور میں شرک ہو رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے ان تمام کے مال کا بھی حلال ہونا ضروری ہے اور ان تمام کے نیت کا بھی خالص ہونا ضروری ہے اگر سات افراد میں سے کسی ایک کا بھی مال حلال نہیں ہے حرام مال کے ذریعے سے وہ قربانی کا پارٹنر بن گیا ہے بڑے جانور میں شریک ہو گیا ہے تو کسی کی بھی نیت صحیح نہیں ہوگی مثال کے طور پر ایک آدمی بینک کا ملازم ہے تو اس کی ٹوٹل ہی آمدنی وہ بینک کے ذریعے سے حاصل ہونے والا مال حرام ہیں بینک کی ملازمت جائز ہی نہیں ہے اس میں سود ہی سود ہے اور اسی طریقے پر کوئی انشورینس کمپنی کا جوب کرتا ہے وہاں کا ملازم ہے تو اس کی بھی آمدنی جائز نہیں ہے یا اسی طریقے پر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے بیاج پہ پیسے لیتا دیتا ہے تو اس کی آمدنی بھی جائز نہیں اگر کسی انسان کی ٹوٹلی آمدنی یا آمدنی کا زیادہ حصہ حرام پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے زیادہ حصہ وہ حرام ہی کا ہے تو اس کے قربانی میں شریک ہونے سے کسی کی بھی قربانی شریک نہیں ہوگی کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی اس لیے جب آپ اپنے حصہ داروں کو حصہ پارٹنر بنائیں شریک کریں اپنی قربانی میں تو ذرا نگاہیں دوڑا لیا کریں کہ کہیں کوئی حرام آمدنی والا حرام آمدنی والا تو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے سودی کاروبار کرنے والا بینک کا ملازم انسورنس کمپنیوں کا میں جوب کرنے والے اور وہ ان کی جو روزگار ہے ان کی جو زندگی وہ اسی پر بسر ہے یعنی وہ کوئی حلال ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے اور غالب اسی پر ہے یعنی اسی سے ان کا گھر کا خبز چلتا ہے اسی سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو پھر ایسے آدمی کو اپنی قربانی میں شریک نہ کریں ورنہ کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی اسی طریقے پر جو سات افراد ہیں سات کے سات افراد کی نیتوں کا بھی خالص ہونا ضروری ہے اگر کسی کی نیت میں بگاڑ پساد آگیا دکھاوا آگیا ریاکاری آگئی گوشت کھانے کی نیت آگئی یا اور تکبر والا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس سے بھی تمام لوگوں کی قربانیہ متاثر ہو جاتی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی نیت تو بگڑ رہی ہے ایک آدمی کی اور ڈوب رہے ہیں سب نیت تو بگڑ رہی ہے ایک آدمی کی اور قربانی ضائع ہو رہی ہے سب کی حرام مال لگا ہے ایک آدمی کا اور قربانی برباد ہو رہی ہیں سات کی ایسا کیوں ہیں یہ تو شریعت کی جانب سے زیادتی ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی کشتی میں اگر سو افراد سوار ہوں اور کوئی ایک آدمی اس کشتی کی کی پولیسی کے خلاف چلے اور اس میں کودے پھاندے یا کوئی کام ایسا کرے جس سے کشتی غرق ہو جائے ڈوب جائے تو اس ایک آدمی کی وجہ سے سو کے سو ڈوبتے ہیں یا نہیں یقینی طور پر پھر وہ پانی یہ نہیں دیکھے کا کہ غلطی اس کی تھی یا نہیں وہ تمام سوار تمام سواریاں تمام کی تمام ضائع ہو جائیں گے یہی سیم قربانی میں بھی ہے اگر ایک کی نیت میں فساد آئے گا ایک کا حرام کمال ہوگا تو اگرچہ وہ ایک کی نیت بگڑی ہے ایک نے حرام کمال لگایا ہے لیکن وہ چھے کے چھے افراد کو اپنے ساتھ لے ڈوبے گا اور کسی کی جانب سے بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی اس لئے چھان پھٹک کر تحقیق کے بعد اپنے پارٹنر بنائیں حلال ہی لگائیں اور جو بھی پارٹنری میں قربانی کرتے ہیں وہ کوشش کریں خدا کے لئے قربانی میں تو حلال پیسہ لگا لیں اگر ان کا ذریعہ آمدنی حرام ہے تو تاکہ اوروں کی قربانیاں اوروں کی عبادت ضائع ہونے سے بچ جائے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ